السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ میرے ایف فور فیفٹی کوارڈ کپٹر میں نے بنایا ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا کیسے بنایا ہے اور کون کون سے پارٹس جو استعمال کیے ہیں تو سب سے پہرے آپ میرے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے ہماری تو پھر شروع کرتے ہیں ویڈیو تو یہاں پر موٹر بنایا ہے یہ اس کا ٹرانسمیٹر ہے تو میں اس کو پارٹس بے پارٹس دکھاتا ہوں تو یہ جو آپ موٹرز دیکھ رہے ہیں یہ ہے 22-12 کی 1000 کیوی 1000 کیوی کی براشلیس موٹرز ہیں اور یہ 10x45 پروپیلرز ہیں اور یہ جو ریڈ والا آپ کو دو آرمز دیکھ رہی ہیں یہ فرنٹ والا حصہ ہے اور یہ جو بلیک آرمز اور بلیو پروپیلرز ہیں یہ بیک والا حصہ ہے اور یہاں پر جو ہے اس کا کیکے 2.1.5 کنٹرولر بورڈ لگا ہوا ہے فلائٹ کنٹرولر لگا ہوا ہے اور یہاں سے اس کی جو ویرز ہیں یہ ریسیور میں جا رہی ہیں اور یہاں سے جو ویرز ہیں یہ فور موٹرز میں جا رہی ہیں تو یہ جو ڈرون ہے یہ کافی پاپولر ہے لیکن اب یہ آؤٹڈیڈٹ ہو چکا ہے ہر جدے سے لوگ جو کیکے کو استعمال لنک کرتے وہ اے پی ایم 2.8 یا پکس آک وغیرہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ اچھے فلائٹ کنٹرولر ہیں اور ان میں فنکشنز بھی جاتا ہیں جی پی ایس وغیرہ بھی ان میں ایڈ کے جا سکتا ہے جس سے آپ کو ریٹرن ٹو ہوم اور بھی کافی سارے فنکشنز مل جاتے ہیں تو یہ اس کا ریسیور لگا ہوا ایف ایس آئی ایس سکس بی فلائسکائی کا اور یہ اس کا ٹرانسمنٹر جو ہے نائن چینل کا ہے ٹرنی جی کا نائن ایکس اور یہ یہاں پر آپ کو الٹا کر کے دیکھوں یہاں پر اس کی جو بیٹری لگی ہوئی ہے بیٹری عموماً اس فلج جگہ پر لگائی جاتی ہے جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں لیکن چونکہ یہاں پر کچھ وائرس وغیرہ تھی اور یہ بیٹری جو ہے پانچ ہزار دو سو ایم ایچ کی تھری سل بیٹری ہے فورٹی سی کی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس میں فٹ نہیں آتی تھی اس کے درمیان والا اگر چوٹی بیٹری ہو جسے تھرٹی تھری ہنڈرڈ میلیان پاور یا چار ہزار ایم ایچ کی تھری سل بیٹری اس میں فٹ ہو سکتی ہے تو اس لئے بیٹری کو نیچے فٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ای ایسی لگے ہوئے ہیں جو کہ ای میکس کے آتے ہیں تھرٹی ایم پیر کے بہتی سمال سائز میں اور لائٹ ویٹ ای ایسی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی ای ایسی لگے ہوئے ہیں چار یہ دیکھیں اور موٹر کے ساتھ اور یہ ای ایسی بہت اچھے ایسی ہیں ٹھیک ہے ایم ایکس کے ایسی ہیں اور دیکھیں آپ یہاں پر اس کی اوپر سٹیپ لگی ہوئی ہے جو کہ ای ایسی کو ہوا بھی نہیں ملتی کہ وہ تھنڈا رہے لیکن ایسی گرم بھی نہیں ہوتا یہ تھرٹی ایم پیر کے ایسی ہیں جو یہ موٹرز ہیں یہ تھری ایس پر بارہ ایم پیر میکسیمم تیرہ ایم پیر لیتی ہیں اور یہ اس کی جو فریم ہے ایف فور فیفٹی فریم ہے جو کہ ڈی جے ای فلیم ویل کا کلون ہے اور یہاں پر جو بیٹری لگی ہوئی ہے اس کی تو اس کا جو ٹوٹل فلائٹ ٹائم ہے اگر آپ اس کو آرام سے اڑاتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے تائیس بائیس تائیس منٹ فلائٹ ٹائم دیتا ہے اگر لیکن آپ بلکل ہی آرام سے اڑاتے ہیں تو یہ آپ کو پچیس منٹ تک فلائٹ ٹائم دیتا ہے پانچ ہزار دو سو ایمیٹ کی کیونکہ کافی بڑے سائز کی بیٹری ہے اس بیٹری کا وزن چار سو تیس گرام ہے خالی اس بیٹری کا وزن اور اس کا جو ٹوٹل وزن اس ڈران کا ہے وہ ہے تقریباً بارہ سو گرام بارہ سو تیرہ گرام اس کا ٹوٹل وزن ہے یہاں پر جو اگر آپ فاسٹ فلائنگ کرتے ہیں تو یہ پندرہ سے اٹھارہ منٹ فلائٹ ٹائم دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ ایکرو موڈ بھی ہے جس سے سیلف لیول آپ ہو جاتا ہے تو آپ پھر جو ریسنگ ڈران والی جو ٹرکس ہوتی ہیں یعنی کہ وہ بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کے کے ڈران سے کے کے ٹو پانڈ ون بورڈ سے آپ جو ہے بنائیں کیونکہ یہ جو بورڈ ہے کافی پرانا ہو چکا اور آپ اس میں یعنی کہ اتنے فنکشنز بھی نہیں اور ڈران کو کافی جیدہ سٹیبل فلائی بھی نہیں کرتا ہے ان کے میں نے ساری سیٹنگز وغیرہ کو ایجسٹ کر کے دیکھا ہے انٹرنیٹ پر سرچ کی ہے تمام چیزیں ٹرائی کی ہیں لیکن یہ جو بورڈ ہے ڈران کو صحیح سے ان کے لیول نہیں رکھتا اس میں کافی سارے ایشوز آتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ آپ اے پی ایم ٹو پائنٹ ایٹ یا ٹو پائنٹ سکس یا پکس ہاگ سے جو ہے فلیٹ کنٹرل استعمال کریں کیونکہ وہ کافی اچھے ہوتے ہیں ان میں جی پی ایس فنکشنز بھی ہوتا ہے اور وہ ان میں جو جائیروز وغیرہ ہوتی ہیں جائیروز ایکسلور میٹرز ہوتے ہیں وہ کافی ہائی کوائلیٹی کے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ڈران فلائنگ کرنے میں کافی بدہ مدد کرتے ہیں اور ڈران کو کریش ہونے سے بجاتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن بگنر کے لیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس پر سکرین لگی ہوئی ہے تاکہ آپ اس کو بٹنز کی مدد سے ایڈیسٹ کر سکیں ٹھیک ہے اور باقی فلائنگ کنٹرولز کے لیے آپ کو لیپ ٹاپ یا کنپیٹر سے ان کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کا یہ ایڈوینٹیج ہے باقی یہ اچھا نہیں ہے میں آپ کو وہی ریکمینڈ کروں گا اس کی قیمت جو ہے مجھے پینتیس سو رپے میں ملی تھی اور جو اے پی ایم ٹو پائنٹ ایٹ جو لیٹسٹ یعنی کے آرڈو پائلٹ کا کنٹرولر ہے اس کی قیمت تقریباً بیالیس سو ہے چار ہزار بیالیس سو تو وہ کافی اچھا ہے رہے گا اور اس میں کافی اچھے پارٹس بھی ہیں تو انشاءاللہ اس کی جو فلائٹ ویڈیو ہے وہ میں آپ کو اگری ویڈیو میں دکھاؤں گا کیونکہ اس وقت میرے پاس جو ہے کیامرہ میں نہیں ہے جو اس کو ان کے فلائٹ کرتے ہو میں آپ کو دکھا سکوں اس کا جو آپ ٹوٹل کاسٹ کی بات کر لیں تو اس کی ٹوٹل جو کاسٹ ہے وہ انہی کے آپ کافی زیادہ ہو جاتی ہے چھوٹ چھوٹے پارٹس ایڈ کر کے اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے وہ آراؤنڈ پینتیس ہزار روپے کے آس پاس بن جاتا ہے ٹھیک ہے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ بیٹری کے ساتھ لیکن یہ کمپوننٹس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کون سے پارٹس استعمال کرتے ہیں یہ جو موٹرز ہیں یہ جنریک موٹرز ہیں کافی سستی والی موٹرز ہیں یہ آٹھ سو رپے کی تقریبا موٹر ہے اور یہ پروپیلرز یعنی کہ یہ کافی سستی چیزیں استعمال کی ہوئی ہیں کے کے ٹو پانٹ ون بورڈ بھی کافی سستا ہے لیکن اگر آپ ای میکس کے ہائی کوالیٹی کے موٹرز استعمال کرتے ہیں بائیس بار وہ آپ کو زیادہ مہنگی پڑے گی تقریبا پندرہ سو کے قریب اور بیٹری بھی اگر آپ ہائی کوالیٹی کے جو میں نے بیٹری استعمال کی ہے یہ زوب پاور کی ہے زیڈ او پی پاور یہ کافی اچھی بیٹری زنی ہوتی ہیں ان کی کپیسٹی جو ان پر لکھی ہوتی ہے وہ سچ نہیں ہوتی ہندر پرسنٹ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ٹیسٹ کریں کہ اب یہ فائی پوائنٹ ٹو ایم پاور ہے یعنی کہ پانچ ہزار دو سو ایم ایچ کی بیٹری ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اسوزلی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایٹی پرسنٹ بیٹری کی کپیسٹی استعمال کریں ٹھیک ہے ہندر پرسنٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر بیٹری کی لائف بہت جلدی ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ فل ڈسچارج نہیں کریں آپ اس کو 3.7 وولٹ ان لوڈ یعنی کہ جب یہ لینڈ کریں تو 3.7 وولٹ پر سیل سے کم وولٹیج نہ ہو تو بہتر ہے تو اس کی ایٹی پرسنٹ والا فرمولا لگائیں تو یہ جو بنتی ہے تقریباً چار ہزار ایم ایچ ہم اس کو استعمال کریں یعنی کہ یہ چار ایمپئر کا ہم اگر اس بیٹری پر لوڈ ڈالیں ٹھیک ہے چار ایمپئر کا ایک گھنٹے کے لیے ایمپ آورز ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے لیے اگر ہم اس پر فور ایمپئر کا لوڈ ڈالیں گے تو یہ اگر اس کو جب ہم واپس ہو کریں تو یہ 3.7 وولٹ بیٹری کا ہر سیل ہو ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی ایٹی پرسنٹ کے پیسٹی ہم نے استعمال کر لیا لیکن مختلف یعنی کہ بیٹریز ہوتی ہیں اور ان میں قوالٹی اچھی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان کے جو سیلز ہوتے ہیں 3 سیلز ہیں تو ان کی یہ آپس میں میچ نہیں ہوتے ٹھیک ہے چارج کرتے وقت ایک سیل دوسرے سے چادہ یعنی کہ تھوڑا سا وہ اوپر ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں قوالٹی کنٹرول جاتا اچھا نہیں ہے اور میں نے بورڈ کو جو ہے اس کی باکس ڈبی جو آتی ہے اس کے اندر ہی لگایا ہوا ہے تاکہ یہ پروٹیکٹر ہے نمی بغیرہ دسٹ وغیرہ اور اگر یہ کریش ہو جائے تو فلائٹ کنٹرول جو ہے سیو رہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم اس کو جو ہے آپ کو فلائی کر کے دکھائیں گے تو اج کی بس یہی ویڈیو تھی کافی عرصے سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ ویڈیو ہی نہیں دیکھتے تو کارنٹلی ویڈیوز کو دیکھا کریں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں ملتے ہیں نیکس بیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گالہ پرنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ